بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے وڈی کا ساتھ حاضر آپ کو جسکرم پر نظر آ رہا ہے آج میں آپ کو پروٹو شاب میں پاسپورٹ سائز ایک ہی انٹر سے آٹھ اور چار پاسپورٹ سائز ایک ہی انٹر سے پانچ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں آپ بنا سکتے ہیں ایک ہی انٹر دبانے سے تو اس ویڈیو کو سکیپ لیں کرنا ان تک ڈیکھنے اگر میرے چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایک انپین لازم کلی کیجئے تاکہ اس طرح کی نئے نئے اپ ڈیٹ آپ کو بھلا تائر پہنچ دی رہے اور اس طرح کی نئے نئے وڈیو آپ کو پہنچ دی رہے تو آپ ایک ہی انٹر سے چار پاسپورٹ سائز ایک ہی سیکنڈ میں بنائیں گے آٹھ یا چار تو ایک ہی انٹر کی دبانے سے تو وہ کس طرح ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے اس پروٹو شاب میں آپ کو سب سے پہلے ایکشن بنانا ہوگا کس طرح بنائیں گے تو میں آپ کو اس وڈیو میں کمپلیٹ ایکشن بنانے کا طریقہ سمجھاتا ہوں آپ سب سے پہلے آپ ایکشن کو اوپن کریں گے ایکشن اگر آپ کو یہاں نہیں آرہا تو آپ وینڈو پہ جائیں گے وینڈو پہ یہاں پہ ایکشن آپ کو دیکھ رہے آلٹ پلس ایف نائن پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ کو ایکشن شو ہوگا پہلے ہم آپ یہاں پہ ایک فولڈر بناتے ہیں پی کا مطلب پاسپورٹ سائز فور پیکچر اوکی کرتے ہیں اوکی کرنے کے بعد یہاں آپ کو یہ بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس پہ ہم یہ اس کو ہم zero one دیتے ہیں اور ریکارڈ سٹارٹ کرتے ہیں ریکارڈ سٹارٹ کرنے کے بعد ہم یہاں کارپ کی اپشن پہ کراپ ایکشن پہ کراپ کریں گے اور یہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں ہم اس کو سائز انہی ریزیلیشن دیں گے تو سائز انہی ریزیلیشن ہم یہاں دیں گے 3.3 سی ام پھر یہاں جو ویڈ کے بعد ہائٹ ہم دیں گے 4.3 سی ام دیں گے اس طرح اس کو ہم جو ریزیلیشن دیں گے 300 ریزیلیشن دیں گے اور اس کو ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اس کو جہاں اس کی پوزیشن ہوگی ہے اس کو ہم کراپ کرتے ہیں یہ اس کو انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد ہم اس کو یہ کراپ ہو گیا پھر اس کو کراپ کرنے کے بعد ہم کانٹرول اے کانٹرول اے سیلیک کریں گے کانٹرول اے سیلیک ہونے کے بعد آپ کے سب اس طرح یہ پکچر پہ سرکل آئیں گے تو پھر ایڈر پہ جاتے ہیں ایڈر پہ جانے کے بعد ہاں آپ کو سٹروک نظر آ رہا ہے سٹروک پہ کلیک کریں گے سٹروک کرنے کے بعد ہاں آپ کو 2 پیکسل پک اور اس کا کلر جو ہے بلیک رکھنا ہے پھر اوکی کریں گے پھر کانٹرول دی پھر کانٹرول ایک کانٹرول آلٹ سی پھر اس کو ہم پرسنٹیج لیں گے اور ایک سو آٹھ پرسنٹیج اور ایک سو آٹھ پرسنٹیج اوکی کریں گے پھر کانٹرول اے کریں گے پھر ایڈٹ پہ آئیں گے سٹروک پہ آئیں گے آنے کے بعد ٹو پیکسل اس کو سٹروک دیں گے پھر کانٹرول دی دیں گے پھر کانٹرول اے کانٹرول سی کانٹرول نیو پھر کلک کریں گے پھر نیو ڈاکومنٹس ہم یہاں کریئٹ کریں گے جس طرح اس کا جو سنٹی میرے انچز ہوگا ویٹ جو ہوگا اس کا سکس ہوگا ہائٹ جو ہوگا اس کے فور ہوگی اور پیکسل پر سنٹی میٹر اس کی جی اور ریجلیشن ہوگی وہ تین سو ہوگی ہوگا اور اس کو ہم کریئٹ کریں گے کریئٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا بلینک جو پیج اوپن ہوگا پھر کانٹرول وی کریں گے جو ہم نے سے پہلے سے کانٹرول اے یہ پیکچر ہم نے کانٹرول اے کانٹرول سی کانٹرول ہے مطلب سیلیکٹ کانٹرول سی مطلب کافی کیا تھا اور یہاں ہم نے کانٹرول وی سے پیسٹ کر دیا ہے پھر اس کو ہم یہاں سیٹ کریں گے یہ سیٹ ہوگیا ہے اس کو پھر آل دبانے سے پھر اس کی نیو کافی بن جائے گی نیو کافی بن جانے کے بعد پھر اس کو ہم کانٹرول ای مرچ کریں گے پھر آل دبانے سے پھر اس کی دوسری کافی بنائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی چار پاسپورٹ سائز پیکچر بن گئے پھر یہاں آئیں گے یہاں سے ہم آہ جو کراپ کراپ آپشن ہیں یہاں پہ کلک کریں گے اور پھر اس ایکشن کو ہم آہ سٹاپ کر دیں گے یہ ریکارڈ ہو گیا ہے پھر اس کو ہم کراپ کو واپس آہ اوپ اوپر لیں گے یہ اس کو ہم کلوز کریں گے پھر آہ یہاں آپ نے بیگرونڈ ریموف کیا بیگرونڈ ریموف کرنے کے بعد آپ کو آہ چار پاسپورٹ سائز پیکچر بنانے ہے تو بنانے ہیں تو آپ نے آہ مثال کی طور پہ آپ نے اس طرح آکے اس پیکچر کا بیگرونڈ اس طرح آپ نے چینج کرنا ہوگا تو یہاں کانٹرول انٹر دیں گے اس پہ ڈبل کلک کریں گے آگے کریں گے کانٹرول ڈیلیٹ کریں گے تو اس کے وائٹ بیگرونڈ بن گیا اس پیکچر کی اب اس کو چار پاسپورٹ سائز پیکچر بنانے اس سے تو آپ یہاں ایکشن پہ کلک کریں گے ایکشن کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا جو آپ کا آپشن ہوا گیا ہے پھر آپ کو اس کو آپ کو سنٹر پہ کرنے سنٹر کرنے کے بعد آپ کو جو آپ کو جسا بھی لگے گا یہ سنٹر پہ ہے بلکل ٹیک ہے تو آپ انٹر دبائیں گے انٹر دبانے کے بعد آپ کے سامنے اٹومیٹکلی وہ ایکشن پلے ہوگا اور آپ کی چار پاسپورٹ سائز ایک ہی سیکنڈ میں بن جائیں گے یہ دیکھیں اگر آپ کو چار کوئی آپ سے ڈیمائنڈ کر رہا ہے مجھے چھ پاسپورٹ سائز پیکچر بنانے تو یہاں پہ آپ آٹ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں چھ بھی بن گئے کوئی کہہ رہا ہے مجھے آٹ بنانے تو پھر اس طرح آٹ بنائیں یہ دیکھ رہے تو یہی آج آہ انفرمیٹی ویڈیو میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کے ویڈیو بھی آہ نئی نئی ویڈیو آپ کو آہ کے لیے بناؤں گا اور اگر کوئی پاسپورٹ پیکچر آہ بنانے میں کوئی اور مشکل ہو اور اس کا بیکگرونڈ ریمو کرنے میں کوئی آپ کو مشکل پیش آ رہا ہو تو میرے آہ اس چینل کے یا اس ویڈیو کے کمنٹس میں مجھے کمنٹس کرے تو انشاءاللہ میں آپ کو بیکگرونڈ کس طرح ریمو ہوتا ہے اور بیکگرونڈ آپ کس طرح بلیک این وائٹ یا بیکگرونڈ کو آپ لو یہ وائٹ میں چینج کر سکتے ہیں تو میں آپ کو آہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں کمپلیٹ آپ کو سمجھاؤں گا تو یہی معلومات ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ